میں ہوں جاز ریز آپ دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل جی پاکستان تو جناب آج پاکستان و نیوزیلینڈ کا میچ اس ٹیم جاری ہے پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے تھری فورٹی سکس رنس کا ٹارگٹ دیا ہے یار کمال کا بیٹنگ کی ہے کمال کی بیٹنگ کمال کی انکس کھلی ہے سب نے ہم بات کریں تو عبداللہ شفیق جس نے فورٹین رنس کی ہیں ٹوئنٹی فور بولز پہ اس کے بعد امام اولاک جو ایک سکور بنا کر چلتے بنے اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کیپٹن بابر عظم کی جس نے بہت اچھی انکس کھلی ایٹی رنس کی ہیں ایٹی فور بولز پہ اس کے بعد محمد رزوان جی ہاں یار کیا بات ہے سینچری آج ماری ہے محمد رزوان ہے ایک سو تین سکور کیا ہے نائنٹی فور بولز پہ جس میں نائن فورز تھے اور ٹو سکس تھے اس کے بعد سوش کیل یار کمال کی انکس کھیل گیا یہ بندہ کمال مزہ آگیا ففٹی تھری بولز پہ سیونٹی فائف رنز فائف فور سکس کمال زبردست اس کے بعد سلمان علی آگا بہت اچھا کھیل ہے تیس بولز پہ تیتی سکور شاداب خان یارہ بولز پہ سولہ سکور بہت زبردست کھیل ہے جناب مزہ آگیا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں واقعی ہماری ٹیم جو ہے نا اب لگتا ہے تو ایسے جیسے ان کا ویلکم کیا گیا ہے تو لگتا ہے وہ جو ویلکم ہے تو ہماری جو ٹیم یعنی وہ ایسیا کب سے باہر نکل آئی ہے تو آگے ورلڈ کپ کے جو مین میچز ہوں گے ان کے اندر کیا ہوتا ہے وہ تو بہت کی بہت ہے لیکن جو ابھی کا میچ ہے اس کے اندر بہت اچھا سکور کی ہے تھری ففٹی سکس رنز کا جو ٹارگیٹ دی ہے تو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ آج کا میچ جو ہے وہ پاکستان ہی ون کرے گا لیکن ابھی نیوزی لینڈ نے بیٹنگ کرنا باقی ہے اگر پاکستان اس طرح کھیل سکتا تو وہ نیوزی لینڈ ہے وہ کھیل لیں گے دیکھیں گے پھر کیا بنتا ہے کہ پاکستان اس کو ون کرتا یا نیوزی لینڈ اس کو ون کرے گا لیکن جس حوصلے کے ساتھ جس دل کے ساتھ آج ہمارے پلئر جا کے کھیل لیں ہیں جتنے سکور کی ہیں تو لگتا تو ایسے رہ کے آگے جو ورلڈ کا مین میچز ہونے جا رہے ہیں اس میں اچھا پرفارم کریں گے جیسے ایشیا کا میچ ہوا ہماری ٹیم کو یہاں پہ جتنا زلیل کیا گیا میڈیا پہ بیٹھ کے سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے لیکن ایک بات کروں گا کہ بابر آزم نے جاتے ہوئے یہ لازمی کہا تھا کہ میں آپ کے جتنے سوالات ہیں ان کا جواب میں آپ گرونڈ میں ہی جا کے دوں گا تو یار آج جس طرح کہ اس نے ایننگز کھیلی ہے تو لگتا ایسے رہا ہے کہ واقعی وہ ہمارے سوالات جتنے بھی ہیں اس کا وہ رپلائی دینے کے لیے بھی وہ ریڈی ہے تو ہمارا کیپٹن ہے ہمیں اس کی تریف کرنی چاہیے جو اچھا کھیلتا ہے اس کے حق میں بولنا چاہیے دنیا کا نمبر ون بیٹسمن ہے وہ ابھی تک جو انڈیا میں گیا ہے اور جس طرح سے انڈیا نے اس کا ویلکم کیا ہے وہ بھی اللہ جواب ہے آگے کیا ہوتا ہے تھری فورٹی سکس رنز کا ٹارگٹ نیوزیلینڈ چیز کر پاتا ہے کہ نہیں یہ آنے والے ویڈیو میں آپ سے میں بات کروں گا تو میرے سارے یہ گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ